بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان دنوں ملک بھر میں شدید سردی کے پیشن حضر کچن ٹو سکسٹی سکس لا رہا ہے آپ کے لئے یوٹیوب پر پہلی مرتبہ 3D ریڈ اورنج آئس کریم ڈینجرسلی ڈیڈلی اینڈ ڈیلیشیس جی ہاں ٹھنڈ ہے تو کیا ہوا بنانا اسے بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزید کی آئس کریم مرتی ہے ریڈ اورنج اس کا مین انگریڈینٹس ہے جو کہ سردیوں میں آسانی سے مل جاتا ہے لیکن جیوس میں ہمارے پاس چوئیس ہے ہم چاہیں تو تھوڑا نارمل جیوس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے جیوس یوز کیا ہے جی 400 ایمل اور تقریباً 500 سے 600 ایمل ہمارے پاس کنڈنس ملک ہے ایک لیٹر ہم نے لیا ہے جی ویپنگ کریم اور اورنج پلپ ہم نے لیا ہے تقریباً ایک اورنج کے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اور یہ اورنج زیسٹ ہے تو چلیں بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو باول میں ہم کنڈنس ملک ڈال دیں گے یہ آپ کا کنڈنس ملک آ گیا اس کے بعد ہم جناب اس میں اورنج زیسٹ اس میں ڈالیں گے اورنج کی چھلکیں کرش کی ہوئے اس کے بعد یہ پلپ ہے اورنج پلپ اور اس کے بعد اس میں ہم مکس کریں گے اورنج جوس اگر آپ صرف ریڈ اورنج کا ہی جوس یوز کرتے ہیں تو تھوڑا پنکش کلر سا آئے گا آئس کریم کا لیں جناب یہ سب چیزیں باول میں آ گئیں اور اب ہم اس کو آہستہ آہستہ سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے یہ لیں جناب آپ مکس کرتے رہیں گے تو بڑا ایک فائن میٹیریل آپ کے پاس آ جائے گا تو بڑھتے ہیں جناب وپنگ کریم کی طرف کریم کو ہم کر لیں گے وپ آہ باول میں کریم کو ڈال لیں اور بیٹر کی مدد سے اس کو اچھے سے وپ کر لیں واہ جی واہ ماشاءاللہ جناب کریم آپ کی ہو گئی ریڈی اور اس کے بعد ہم اس میں جوس والا مٹیریل اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو آپ سپیچولا کی مدد سے مکس نہیں کریں گے اس کو آپ بیٹر کی مدد سے ہی مکس کریں گے تاکہ جو اورنج کے پلپ ہیں اس میں اور تھوڑے کرش ہو جائیں اور اچھے سے مکس ہو جائیں یہ لیں جی فائنلی آپ کا آئس کریم کا مٹیریل ہو گیا تیار اور اب ہم اس کو جناب آئس کریم باکسز میں نے لیے تھے کچھ آپ چاہیں تو کسی اور برتن میں بھی ڈال سکتے ہیں آئس کریم باکس میں ڈالنے کے بعد اس کو جناب ہم فریز کریں گے تقریباً چار سے چھ گھنٹوں کے لیے لیکن اگر گرمیاں ہیں تو یہ ٹائم تھوڑا بڑھ بھی سکتا ہے تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ چار سے پانچ گھنٹے کے بعد آپ فریزر کو کھول کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی آئس کریم فریز ہو گئی ہے کہ نہیں لیں جی یہ ایک باول آپ کا آگیا اس کو تھوڑا ٹائپ کر لیں سیٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جی ایک سلائس ریڈ آرنج کا ماشاءاللہ جی اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرنج زیسٹ اس کے اوپر ڈالیں گے اس طریقے سے آجی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہم نے یہ ڈینجرسلی ڈیڈلی اور ڈیلشیس ریڈ آرنج آسکریم بنا لی اس کو کور کر لیں اور اس کو ہم ڈالیں گے جی فریزر میں یہ لیں جناب تو ملتے ہیں جناب چھ گھنٹے کے بعد لیں جی چھ گھنٹے بعد آپ کی آسکریم جو ہے اچھے سے فریز ہو چکی ہے فریزر سے نکالنے کے بعد اگر آپ اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے تھوڑا روم ٹیمپریچر پہ ریچ دیں گے تو آپ کے سکوپس بہت اچھے سے بنیں گے ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کچن ٹو سکسٹی سکس کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس مزیدار ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اب ہم آپ کو کھا کر دکھاتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم ماشاءاللہ واجبا دیکھتے رہیں کچن ٹو سکسٹی سکس ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ